یہ دروازوں کی کنڈیشن آپ دیکھیں یہ دیکھیں پورے چاروں سائٹ کے دروازے سے طریقے سے سیم پھٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم دروازے چینج نہیں کریں گے انشاءاللہ انہی دروازوں کو ہم ریپیر کریں گے بلکل جینجن کی طرح انشاءاللہ تو کینڈلی پلیز سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت اچھا پروجیٹ تو بھائی الحمدللہ سارا سامان جو ہے لے لیا ہے جو جو ہمیں خبر والے پروجیٹ کے لیے نیٹ تھی ٹھیک ہے باقی ابھی وقتی سامان لیا ہے کہ وقتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقتی جو ضرورت مین مین جو میں ضرورت نظاری وہ سارا سامان جو ہم نے اس کے لیے لے لیا ہے ڈامر وغیرہ کمپلیٹ جو جو پیسز کے ہمیں ضرورت تھی تو ابھی اسے ویڈ شوپ کی طرف لے کر سلتے ہیں ایک سائٹ کے جو فریش ہے وہ ہم نے لگا دیا ہے اس کے اوپر جو ہے ڈامر وغیرہ بھی لگا دیا ہے تاکہ زنگ نہ پکڑے یہ پیس اور دوسری سائٹ کا فریش نکل چکا ہے وہ بھی انشاءاللہ اب لگا دیں گے ہلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی خیبر کا جو ہے اپیسوڈ نمبر ٹو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ سزوکی خیبر میں جس جس پارٹس کے ہمیں ضرورت تھی ہے بھی وہ پارٹس لینے کے لیے ہم آئے میں ہیں جہاں سے ہم نے مہران کے لیے پارٹس کی پرچیزنگ کی تھی زیادہ سی باتیں گاڑی گلی ہوئی تھی تو اس کے لیے ہمیں فرش وغیرے کی ضرورت پڑے گی اور اس کے علاوہ فینڈرز وغیرے کی ضرورت پڑی تھی تو وہ پارٹس لینے کے لیے بھی ہم آئے میں ہیں اور انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر آپ کو آگی کا پروسس بھی دکھائیں گے ہم نے گاڑی سکریپ وغیرہ کر دی ہے اس کا جو فرش وغیرہ تھا وہ ہم نے کٹ دی ہے اسلام علیکم سلطان بھائی بھی جو ہے شوپ سے آج ہوگے کیا لے سلطان بھائی ٹھیک ہے سلطان بھائی گاڑی ماشاءاللہ سے تو اسکریپ وغیرہ ہم نے کر دی ہے تو ابھی تک کیا کیا پارٹس ہمیں لینے ہیں وہ سامنے آئے آپ کے ہم تو بھی فوٹبہری ہونا ہے رہا فرش ہونا رہا یہ چیزیں اٹھائیں گے ابھی پرچی پہ لکھی ہوئی ہے بہت چیزیں گافی چیزیں فینڈر ہونا رہا بھی لینے ٹھیک ہے اگر ایک بات کی جائے تو ان کے ریٹ جو ہیں ہولسل ریٹ ہیں ڈسکاؤنٹ نہیں کرتے ہیں فکس ریٹ ہوتے ہیں اور چیز بھی اچھی مل جاتی ہے اور سب سے اچھی بات ریٹن پولیس ان کی بہت اچھی ہے کیا بولتے ہیں سلطان بھائی میران کے پارٹس ہمیں بہت کم ملے لیکن اب زہر سی باتیں دیکھیں ایک دکاندار ہوتے ہیں ہمیں نہ ان کی کوئی انہوں نے نہ ہمیں بولا کہ ویڈیو بنائیں لیکن اب زہر سی باتیں کاروبار کرتے ہیں تو بندہ پھر آئی ڈی ہو جاتا ہے ریٹن پولیسی جو سامان آپ کا نہیں رکھتا وہ واپس آپ کر سکتے ہیں تو فیلحال ابھی جو ہے جو کسٹومر ہیں ہم نے ان کو بھی بلالی اور ہم بھی آگئے ہیں یہاں پر تو پارٹس وغیرہ لیتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے بھی کہ کس کس پارٹس کی جو ہمیں ضرورت پڑی ہے کیا کیا پارٹس لے رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو بھی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نائی آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ تک پہنچیں تو جی الحمدللہ سارا سامان جو ہم نے لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جن جن پیسیز کے ہمیں مین ضرورت تھی وہ تمام پیسیز ہم نے فرش وغیرہ ملا کر لے لی ہیں دامر وغیرہ ملا کر ابھی کا جو تقریبا ٹوٹلی سامان آیا ہے وہ ڈیٹیل ویڈ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے تیس ہزار روپے کا جو یہ سارا سامان آیا ہے جو کہ اب رکشے میں لوٹ کر کر ہم ویڈ شوپ کی طرف لے کر جا رہے ہیں تین باکسیز ہم نے دامر کے لیے ہیں تمام پیسیز پر لگانے کے لیے اور جو جو پیس گلے ہوئے تھے جو ہمیں مین نظر آئے اس کے لیے ہم نے تمام چیزیں لے رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریش وغیرہ جو ہے رکشے کی چھت پر لوٹ کر رہے ہیں اور یہ تمام پیسیز رکشے کے اندر آگئے تو ابھی تو میرے کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے تو یہ سامان جو ہے سلطان پر ڈیریکل لے کر جا رہے ہیں ویڈ شوپ پر اور پھر انشاءاللہ بعد میں جا کر جو ہے آرام سکون سے آپ کو تمام سامان کی جو ہے وہاں پر انشاءاللہ ڈیٹیل دیں گے تو جی الحمدللہ گاڑی کی جو ہے ہم نے سکریپنگ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے گاڑی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو اس کی تمام سیٹس وغیرہ کی فٹنگ وغیرہ تو ہم نے کھول لی بس یہ جو ابھی نکال رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹوں کے عالت بھی دیکھ سکتے ہیں اور تمام چیزیں جو ہے اے ٹوزٹ گاڑی کی یہ دیکھیں خیر آپ کو جہاں جہاں سے گاڑی گلی ہو انشاءاللہ تھوڑی بہت سکریپنگ کرنا کے بعد دکھائیں گے کہ گاڑی کہاں کہاں سے گلی ہوئی ہے کہاں کہاں سے اس کو جو ہے ریپیرنگ کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیٹس بھی ختم ہے پوری ختم سیٹس نے ٹھیک ہے تو بس یہ ہے تھوڑا سا ٹائم دیں ویڈ کریں اب جب تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کر تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہم تھوڑی سکریپنگ وغیرہ کرنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں یہ دیکھیں بھائی نیچے کے فرش کے کچھ اس طریقے کی حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بھی تو صرف گاڑی کا کارپیٹ ہٹا ہے اور اس کی یہ کنڈیشن دیکھیں آپ تمام جگہ سے جو ہے گاڑی کا فرش تو سمجھ لیں دونوں سیٹس کے فرش پورے پورے نیٹ ڈالیں گے کیونکہ یہ فرش جو ہے کسی کام کے نہیں ہے یہ آپ سیٹس کے پلر دیکھ سکتے ہیں کہ پلر بھی جو ہے کتنے زیادہ زنگ آلودہ اور جو ہے میرے خیال سے یہ بھی نا چلیں تو خیر وہ دروازوں کے حالت دیکھیں آپ دروازے جو ہے اوورال تیار ہوں گے کمپلیٹ بنیں گے یہ دیکھیں یہ والے پیسز آپ دیکھیں کمپلیٹ پیچھے کی سیٹ کے ٹھیک ہے یہ پیسز بھی انشاءاللہ نئے ڈالیں گے دروازوں کی کنڈیشن آپ دیکھیں پوری گلیوی گاڑی ہے دروازے مروازے ہر جگہ سے پٹی بھی ہے یہ والا سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکس وغیرہ یہ دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ محنت والا کام ہے اور انشاءاللہ ٹرائے کریں گے آپ کے لئے یہ دروازوں کی حالت دیکھیں آپ نیچے سے جو ہے پورے اندر باہر کی سیٹ سے جو ہے دروازے کی روشنی نظر آ رہی یہ دیکھیں تمام پیسز جو ہے دروازے کے گلے میں چاروں دروازوں کی یہی حالت ہے تو مطلب دروازوں پر دروازے چینس تو نہیں کریں گے لیکن انشاءاللہ انہی دروازوں کو ہم جو ہے تیار کریں گے تو جی الحمدللہ سکریپنگ وغیرہ ہم نے سٹارٹ کر دی تھی گاڑی کو کمپلیٹلی کھوکا کر دیا تھا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر وغیرہ جو ہے گاڑی کا کمپلیٹ اتار رہے ہیں اندر کے سیٹ سے آپ فینڈرز وغیرہ کے سیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک پیس جو ہے گاڑی کا گلہ ہوا ہے تو بہت ہی محنت والا کام ہے اور آج بڑی بات موسم بھی اچھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دروازے گاڑی کا فائنل کریں گے ٹھیک ہے گاڑی کا کلر فائنل کرنے کے بعد یہ فرش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیٹ کا نیا لگا ہے دوسرے سیٹ کے فرش ہم نے اتار دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ والی پیس دیکھیں آپ کمپلیٹلی مطلب اوورال گاڑی کی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو ثابوت ہو پوری گلیوی گاڑی ہے پیس جو ہے گلیوی اور جو ہے بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو کلر وغیرہ اس کو اتار کر اوورال اور کوئی زیادہ لاپی شاپی کا چکر نہیں پالیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بلکل جینرلی طریقے سے کوشش کریں گے کہ اس کو بھی جینرل طریقے سے کمپلیٹ تیار کریں یہ دیکھیں جی دروازوں کی کنڈیشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس سیٹ سے بھی جو ہے پورا دروازہ بلکل ختم ہے کسی نے پہلے کام کیا وہ ہے اس گاڑی پر خیر کوئی ایشوالی بات نہیں انشاءاللہ اندر والے ایک فرش پیپ جو ہم نے اس کا کمپلیٹ ڈامل لگا دیا ہے اور اپیسوڈ نمبر ٹو کو ہم کریں گے یہیں پرینڈ کیونکہ زیادہ لمبہ نہیں کرنا اپیسوڈ وغیرہ اور انشاءاللہ باقی اپیسوڈ میں آپ کو کمپلیٹ کام دکھائیں گے تو پھر دیجئے اجازت انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور بیترین سے بیترین کچھ جگ کریں آپ کے لئے